لودی صاحب کریں یا محمود خان صاحب کریں یا مشتاق صاحب کریں میں کروں ایک ہی پارٹی سے ہم لوگوں کا تعلق ہے تو سب چھو منتر ہو جائے مطلب جو بھی بولو شف کرو تو سب کچھ ہو جائے گا ایسا نہیں الیکشن جو رہا ہے جس طریقے سے خان صاحب کوشش کر رہے ہیں اوپن بیلٹ ووٹ ہونا چاہیے تو آئی ڈیفنیٹلی سپورٹ تارٹ بکرز جب بھی سینٹ کا الیکشن آتا ہے تو پیسے کھائے بھی بہت جاتے ہیں اور کھلائے بھی بہت جاتے ہیں نکلنے کے لئے آئے تھیں کہ یہ بہت ضروری ہے اپوزیشن پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کی چیز نہ ہو کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ یہ ملک کبھی اس کرپشن کی لانت سے اس عذاب سے کبھی باہر آسکے لیکن عوام کا ساتھ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے ساتھ عوام کی طاقت ہوتی ہے تو آپ لوگ بہت کچھ کر کے دکھانے اگین نظر آتی ہے تو ڈیفنیٹلی اوپن بیلٹ ووٹ جو ہے اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے عوام کو ہر انسا ماباب بھی اولاد کی نہیں دے سکتے بہن بھئی کسی کی دے سکتے بات صرف اتنی سی ہے کہ جو پچھلے تنیور میں ہوا پی ٹی آئی کے اندر می بھی دارٹ اس دہ ریزن آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ کیا ایک معاورہ ہے کہ کس کا دسہ ہوا سام کا دسہ ہوا بلکل یہی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے سب کو پتے اب ہان صاحب ہیں اور زیادہ سخت نظر ہے کوئی گروپنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایوری بڈی سپورٹنگ اوپن بیلٹ ووٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پروردگار سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا سب سے پہلے یہاں پہ بیٹھے تمام پریس کلاب کے مززین پریس کلاب کے ممبرز بیٹھے ہیں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور میری عزت افضائی کی بلکل میرا تعلق تو بے شک سیونڈی نائن سے نہیں ہے لیکن جب سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے سوشل ورک سٹارٹ کیا یا سیاست میں ہر موقع پر ہر چیز پر کیونکہ جو پیپر میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے کردار ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک میڈیم کا کردار ادا کرتے ہیں بیٹوین عوام اور جو گورنمنٹ ہے یا پولیٹیشنز ہیں تو وہ کس طریقے سے پہنچایا جائے اس میں وہ ایک نیگٹیف کردار بھی ادا کر سکتے ہیں تو ہمیشہ اپٹباد پریس کلب نے جو پوزیٹیف چیزیں ہیں ان کو بھی ڈیفرنٹلی ہائلائٹ کیا ہے جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ جن جنہوں نے فنڈز دیئے آج چاہے وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں تو آپ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور عوام کے بھی جو مسائل ہیں وہ ہمارے تک پہنچائیں اس کیلئے آپ لوگ کا شکریہ ادا بھی کریں وہ بھی کم ہے میں اتنا ہی بولنا چاہوں گی کہ لودی صاحب کریں یا محمود خان صاحب کریں یا مشتاق صاحب کریں میں کروں ایک ہی پارٹی سے ہم لوگ کا تعلق ہے تو ایک نہیں کر سکا تو دوسرے نے وہ کمی پوری کر دی سپیکر صاحب نے اب جو باقی اگر کوئی تھوڑی بہت قصر رہ گی ہے اور مجھے اگر یہ موقع مل رہا ہے کہ میں بھی اپنا کچھ انپٹ ڈال سکھوں تو میں دیفنیٹلی جب بھی آئے گی اس میں ہمیں تی ایم اے کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا فانڈ فور دو فرنیچر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو یہ میں ضرور کام کروں نام کبھی یہاں پہ یاد کیا جائے جب میں نے اس چیز کو بھی سوچ کی کیونکہ پولٹیشپ پولٹکس میں آنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے کیونکہ آپ اپنی پرسنل لائف اپنی لائف کو بالکل سیکریفائس کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے نیگٹیوٹی آتی ہے بہت زیادہ وہ بھی اثر کرتی ہے تو جو پوزیٹیو ایک بات بھی آتی ہے تو وہ بہت زیادہ بسکتے ہیں انفورچنٹلی ہم لوگ بہت زیادہ نیگٹیو ہو چکے ہیں اچھی چیزوں کے بارے میں بات کریں پوزیٹیو سوچیں نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو اس میں آپ لوگ بھی ایک پوزیٹیو کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ہوپفولی انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ کریں گے اور اگین مجھے یہاں پہ دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ باقی ہے میرے پاس جتنا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سوشل ورک میں میں پہلے آئی تھی اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ شاید بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کام نہیں کر سکتے ہو تو یہ ایک پولٹیکلی اگر آپ ایک پارلمنٹ میں آ جاتے ہو تو یہ ایز آتھارٹی آپ کو کام کر سکتے ہو تو وہ بھی دیفنیٹلی جتنا میں کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں بہت ساری چیزوں میں عوام کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کس کا یہ مطلب نہیں ہم لوگ پارلمنٹ میں آ گئے ہیں تو سب چھو منتر ہو جائے ہیں مطلب جو بھی بولو شف کرو تو سب کچھ ہو جائے گا ہمیں بھی بہت تگو دو کرنی پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے وہ جو ہے وہ ہم عوام سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور دیفنیٹلی ان کی شکایتیں بھی اس لئے ہیں شاید ان کو ہم سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں خان سب سے زیادہ ہیں ہماری پارٹی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں تو جتنا میرا فنڈ آیا وہ الحمدللہ جو جو میں نے اناؤنس کیا جہاں جہاں پہ میرا وہ پورا ہوا پروجیکٹ وہ سکیمز پوری ہوئی اناؤگریشنز کافی زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں اور ہمیشہ اللہ نے میری عزت بھی رکھی ہے کیونکہ میں جو بات نہیں کر سکتی وہ میں بولتی نہیں ہوں جو کر سکتی ہوں وہ میں کام بولتی ہوں اور الحمدللہ کر کے دکھایا بھی ہے باقی گلزار دستخان کے نام سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا انیشیئیٹیو لیا ایرٹھلنگ ڈیویلپمنٹس کے ساتھ مل کے اور الحمدللہ چار پانچ مہینے آئی تینک ہو چکے ہوئے ہیں وہ چل رہا ہے دستخان اور روزانہ کی بیس پہ ایک سو سے اوپر ڈیٹھ سو سے اوپر لوگ وہاں پہ روز کھانا کھاتے ہیں بیس روپے میں اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کیونکہ ای تینک کہ ایسی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو چوز کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کی نیت صاف ہونی بہت ضروری ہے تو می بھی دار اس در ریزن تو آپ سب لوگوں کو بھی میں دعوت دیتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ آئیں وہاں ضرور وزٹ کریں اور آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے تھوڑی ہمارے بھی حوصلہ افضائی ہوگی بہت بہت شکریہ آگین آپ سب لوگوں نے جو عزت دی اس کا بہت شکریہ یہ بھی مجودہ سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے بلکل سینٹ الیکشن جو رہا ہے جس طریقے سے خان سب کوشش کر رہے ہیں اوپن بالٹ ووٹ ہونا چاہیے تو آئی ڈیفنیٹلی سپورٹ تاٹ بیکرز جب بھی سینٹ کا الیکشن آتا ہے تو پیسے کھائے بھی بہت جاتے ہیں اور کھلائے بھی بہت جاتے ہیں تو اس چیز سے نکلنے کے لیے آئے تھیں کہ یہ بہت ضروری ہے اپوزشن پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کی چیز نہ ہو کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ یہ ملک کبھی اس کرپشن کی لانت سے اس عذاب سے کبھی باہر آسکے لیکن عوام کا ساتھ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے ساتھ عوام کی طاقت ہوتی ہے تو آپ لوگ بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں جب آپ کو پوزیٹیوٹی اگین نظر آتی ہے تو ڈیفنیٹلی اوپن بالٹ ووٹ جو ہے اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے عوام کو ہر انسان کو تو یہ اتنی سی میری بات اور ہوففلی ایسا ہو جائے گا ملک کسی بھی نہیں چاہیے ملک کسی بات جی آپ نے سنی کے لیچے کے حوالے پر آپ کو دیکھ مبر ہے بکے سمجھے جو آپ کا بورجی ہے دعا تر بکے کو خرشہ ہے کہ ہمارے بھرانج ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے بیٹ جائیں گے ایبن کی جو اپنے بھی آپ کے کہیں جیٹ ہیں کسی بھی جو مانکے سنیٹی مبر اپنے مبروں سے بھی لوگ کہتے ہیں پیسی میرے دکھر ہی موردی کہ آپ سے بھی کسی نے کوئی رابطہ دیا ہے کہ آپ کوئی نیٹ برک پی ٹی ای کا لاسٹ اس خٹک سال بھی کیا عرض میں چاہ رہا تھا اس طرح کون سا نیٹ برک ہے کیا جانگ ہو رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ اپنے لوگوں میں بلکل دیکھیں گارنٹی تو ماباب بھی اولاد کی نہیں دے سکتے نہ بہن بھئی کسی کی دے سکتے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جو پچھلے ٹنیور میں ہوا پی ٹی آئی کے اندر می بھی دارٹ اس دہ ریزن آپ پھر کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ایک معاور ہے کہ کس کا ڈسا ہوا جو ہے وہ سام کا ڈسا ہوا بلکل یہی بات ہے تو می بھی دارٹ اس دہ ریزن لیکن کسی نے کانٹاکٹ نہیں کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے سب کو پتے اب خان صاحب ہیں اور زیادہ سخ نظر ہے کوئی گروپنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایوری بڈی سپورٹنگ اوپن بیلٹ ووٹ دیکھیں اب یہ تو بات ایسی ہے نا کہ یہ تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے پھر تو تیس سال کی جو کرپشن ہوتی رہی ہے وہ پان سال میں ختم نہیں ہو سکتی اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈے ون سے اگر آپ میرے کوئی بھی پروگرام یا میری سپیچ چیک کریں تو میں نے ہمیشہ یہ ایک ہی بات کی ہے کہ پان سال میں یہ جو تیس پینتیس سال کی جو کرپشن ہے یہ it's not easy کیونکہ کرپشن ہر لیول پر ہے تو جادو کا تو کوئی چراغ نہیں ہے کہ ایک دم سے ہو جائے گا تو میں نے کبھی ایسی statement نہیں دی ہے ہاں ہم لوگوں نے ایک منشور بنا اس پہ آہستہ آہستہ ہی چل کے you know چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اب ایک بیماری انسان تو وہ دوائی لیتا ہے اس کو بھی ڈاکٹر بولتا ہے اتنے دن کا course کرو تب ٹھیک ہوگئے تو یہ time لگے گا definitely لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہوگا لیکن اس کیلئے ایک تسلسل کی بہت زیادہ ضرورت ہے